مووے کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہائی سیکیورٹی ہے کیمراز لگے ہوئے ہیں اور یہی پر ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام چیرو ہے اس کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی دراصل یہ لڑکا چور تھا اب یہ کسی نہ کسی طرح اس گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اس گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے اس گاڑی کی امپورٹنٹ چیزوں کو چرانا چاہتا تھا یہ سب سے پہلے گاڑی کے میوزک سسٹم کو باہر نکالتا ہے اور اس کے بعد ٹیش پورٹ میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کو باہر نکالتا ہے اور انہی سب امپورٹنٹ چیزوں کو یہ نکال کر اپنے پاس ر گٹھ لیتا ہے جب یہ اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لیتا ہے تو یہ گاڑی کا دروازہ کھولیں کی کوشش کرتا ہے اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ گاڑی کا دروازہ بہت آسانی سے کھل جائے گا مگر ایسا نہیں ہوتا gstaGHT گاڑی کا دروازہ اس سے نہیں کھل رہا تھا لیکن اس کی کوشش کرنے کے بعد دروازہ نہیں کھلتا دوسرا دروازہ کھول لیں کی کوشش کرتا ہے تو وہ دروازہ بھی لوگ تھا پر وہ ابھی بھی پریشان نہیں تھا وہ گاڑی کے فرنٹ گلاس کو اپنے پاؤں سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ بار بار اپنے پاؤں سے اس گلاس پر ہٹ کر رہا تھا اتنی زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ فرنٹ گلاس نہیں ٹوٹتا اب اس کی پریشانی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی اب وہ گاڑی کے ٹائرز کھولنے والے ٹولز کا یوز کرتا ہے اس کو بھی وہ فرنٹ گلاس پر مارتا ہے لیکن اس سے بھی وہ فرنٹ گلاس نہیں ٹوٹتا اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اب وہ گاڑی کے دور پر جو لوکٹ والی جگہ تھی اس کو کھولتا ہے اس کو کھولنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے وہ گاڑی کی بیک سیٹ پر جاتا ہے وہاں پر جا کر وہ اپنے بیک سے ایک گن نکالتا ہے اب اس گن سے جو وہ گلاس پر شوٹ کرتا ہے تب ہی وہ بولٹ اٹھا آ کر اس کی ٹانگ پر لگ جاتی ہے اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اس گاڑی کے جتنے بھی گلاس تھے وہ بولٹ پروف تھے اب چیرو کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگ بھی انجٹ ہو چکی تھی وہ اپنی ٹی شٹ اتارتا ہے اور اپنی ٹانگ پر باندھ لیتا ہے جس جگہ پر اس کو بولٹ لگی تھی تب ہی وہ گاڑی کے اندر سے ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو گاڑی کے پاس آتی ہے وہ لڑکی اپنے بیک سے لپسٹک نکالتی ہے اور گاڑی کی سائٹ ونڈو پر دیکھ کر وہ لپسٹک لگاتی ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے چیرو زور زور سے چلا رہا تھا مگر اس کے باوجود وہ لڑکی اس کی آواز نہیں سن رہی تھی تراصل یہ ساری گاڑی ساؤن پروف تھی اس گاڑی سے اندر بیٹھ کر باہر تو دیکھا جا سکتا تھا مگر باہر سے اندر نہیں دیکھا جا سکتا تھا اب چیرو اس گاڑی میں بری طرح سے بھج چکا تھا اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے وہ اپنا فون نکالتا ہے اور اپنی وائف کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا فون اسی وقت بند ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بیٹری بھی ڈیڈ ہو چکی تھی چیرو کو یہاں پر بہت زیادہ پیاس لگتی ہے وہ اپنے بیک سے پیپسی کی پوٹل نکالتا ہے اور اس کو ساری کی ساری پی جاتا ہے اسی طرح آہستہ دن گزر جاتا ہے اور اب رات ہو گئی تھی چیرو کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی اسی لیے اب ڈور کے اوپر جو ونڈو کے کلاس ہوتی ہے اس سے وہ پانی کو چاٹنے کی کوشش کرتا ہے یہ بھوکا تھا پیاسا تھا اور ساتھی ساتھ بہت زیادہ تھک چکا تھا اسی طرح صبح ہو جاتی ہے اس نے جو میوزک سسٹم گاڑی سے نکالا تھا یہ اس کو واپس لگا دیتا ہے اور میوزک چلا دیتا ہے اس سے وہ تھوڑا ساری ریلیکس ہو جاتا ہے تب ہی تھوڑی در بعد وہ دیکھتا ہے کہ میوزک سسٹم خود ہی آف ہو جاتا ہے اور اس کو ایک کال آتی ہے یہ کال اس گاڑی کے آنر کی تھی جو کہ ایک ڈاکٹر تھے وہ چیرو کو بتاتے ہیں کہ یہ میری گاڑی ہے اور میں نے اس میں بہت ساری سیکیورٹیز لگا رکھی ہیں جن کو میں فور انٹو فور کہتا ہوں اس گاڑی سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے نیچر ٹینک سے اور اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں بلاسٹ کر دوں گا کیوں کہ ٹینک کے نیچے میں نے ایکسپلوسیف لگا رکھا ہے وہ ڈاکٹر چیرو کو اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور مجھے بھی بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور کچھ دن بعد میری بھی ڈیتھ ہو جائے گی مگر چیرو کو ان باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا چیرو یہاں پر ڈاکٹر کو دھمکی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے فری نہ کیا تو میں تمہاری فیملی کو مار دوں گا مگر ڈاکٹر کو ان باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر بلکل سائیکو ہو چکا تھا چیرو ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ گڑمی لگ رہی ہے مجھے فوراں گاڑی سے باہر نکالو تب ہی کال کٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد فوراں سے گاڑی کا ایسی خود ہی آن ہو جاتا ہے اب گاڑی کا ایسی آن ہونے سے گاڑی میں آہستہ آہستہ تھنڈ بڑھ جاتی ہے گاڑی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈاون ہو جاتا ہے چیرو ڈھنڈ سے بہت زیادہ کامپ رہا تھا اور اب وہ اپنے ٹی شیٹ بھی پہن لیتا ہے مگر اس سے بھی کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا تھنڈ کی وجہ سے اس کے ہونٹ بھی اب نیلے پڑ گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا شائن فیکشن بھی اب بڑھ چکا تھا اس سے پہلے چیرو کی جان چاہتی ڈاکٹر اے سی کو بند کر دیتے ہیں چیرو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے تبھی وہ دیکھتا ہے کہ ایک پولیس کی گاڑی اس کی گاڑی کے پاس آ رہی ہے وہ پولیس والے کو آواز لگاتا ہے مگر پولیس والا نہ تو اس کو دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کی آواز سن سکتا تھا دراصل یہ پولیس والا تو اس گاڑی کا چلان کاٹنے آیا تھا کیونکہ یہ گاڑی غلط جگہ پر پاک تھی جہاں پر نو پاکنگ دکھا ہوا تھا چیرو اپنی ہر امید کھو چکا تھا اس کو اب ایسا لگتا تھا کہ وہ گاڑی میں ہی بھس کر رہ جائے گا تب ہی اس کی ایک امید چاگتی ہے ایک چور اس گاڑی کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا پر چیرو کے قسمت یہاں پر بھی اچھی نہیں تھی اس چور کو آس پاس کے لوگ دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے گاڑی کے آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مگر کسی کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ اس گاڑی میں کوئی بھسا ہوا ہے اس کے بعد سب لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں چیرو کو ایک بار پھر اسی ڈاکٹر کی کال آتی ہے چیرو اب اس ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ وہ اس دنیا کے رولز کو نہیں مانتا اس دنیا میں جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ قریب لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ امیر لوگ غریبوں کا فائدہ اٹھائیں اس لیے وہ چوری کرتا ہے اگر اس کو گن پوائنٹ پر لے کر بھی کوئی اس کو منع کرے گا تب بھی وہ چوری کرنے سے منع نہیں ہوگا اب یہ بات چیرو کی ڈاکٹر کو اچھی لگتی ہے ڈاکٹر چیرو کو بتاتا ہے کہ گاڑی کی بیک سیٹ کے پیچھے ایک پائپ ہے اس میں سے تم پانی لے کر پی سکتے ہو جو گاڑی ساف کرنے کا پانی ہے چیرو جلدی سے اس پائپ کو نکالتا ہے اور اپنی بوٹل میں پانی بھر کر اس پانی کو پی جاتا ہے حالانکہ اس پانی میں کیمیکلز تھے مگر پھر بھی وہ اتنا زیادہ پیازا تھا وہ اس پانی کو ایک ہی گھونٹ میں پی جاتا ہے ایک اور دن گزر جاتا ہے چیرو کے مائنڈ پر بھی اثر پڑنا شروع ہو گیا تھا وہ فیسیکلی اور منٹلی بہت زیادہ ویک ہو چکا تھا وہ ایک پیپر لیتا ہے اور پیپر کھانا شروع کر دیتا ہے اب ڈاکٹر کی اس کو پھر سے کال آتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈیچ بوٹ کے نیچے ایک چاکلٹ پڑی ہے تم اس کو کھا سکتے ہو چیرو جلدی سے اس چاکلٹ کو نکالتا ہے اور کھا جاتا ہے جس کے بعد اس کی باڈی میں تھوڑی سی انرچی آ جاتی ہے وہ اپنے فون کی بیٹری کو بھی نکال کر سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ وہ سولر انرچی سے تھوڑی سی چارج ہو جائے ڈاکٹر کی کال آتی ہے کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر گیا تھا جہاں جا کر میں تمہاری وائف اور تمہارے بچوں سے ملا میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ تمہارے لوٹری نکلی ہے ایک لاکھ ڈالرز کی میں نے ان لوگوں کو تمہارے کام کے بارے میں چھوٹ بتایا اور ان کو ایک لاکھ ڈالرز دیئے اور کہا کہ اب تم اپنا نیا گھر خرید سکتے ہو اسی لیے تمہارے فیملی پرانے گھر کو چھوڑ کر اب نئے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے یہ سب کہہ کر ڈاکٹر فون کو بند کر دیتا ہے اب یہ باتیں سن کر چھیروں کو بہت سیدھا دکھ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر اس کی فیملی تک بھی پہنچ گیا اب وہ فون کی بیٹری جو اس نے ڈیش بورٹ پر چارجنگ کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ اس بیٹری کو فون میں ڈالتا ہے اور فون اس کا آن ہو جاتا ہے وہ جلدی سے اپنی وائف کو کال کرتا ہے مگر اس کی وائف اس کی کال ریسیب نہیں کرتی وہ اپنی وائف کے لیے ایک بوائس میسیج چھوڑتا ہے اب دکھایا جاتا ہے وہ گاڑی کے سٹارٹ بٹن کو بار بار پریس کر رہا تھا اور اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ پوری سپیڈ سے گاڑی کو پیچھے کی طرف رچاتا ہے گاڑی ایک دیوار سے ٹکڑا جاتی ہے جس سے گاڑی کا پہنچ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اب وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور ساتھ ہی پیٹرول پم جو بنا ہوا تھا کچھ کھانے کے چیزیں خریدتا ہے اور جلدی سے کھانے لگتا ہے تب ہی وہاں کا سیکیورٹی گارڈ آ کر اسے کہتا ہے کہ پہلے تمہیں ان چیزوں کے پیسے پی کرنا ہوں گے مگر چیرو کے پاس تو پیسے نہیں تھے اسی لئے وہ اپنے گن نکالتا ہے اور اس سیکیورٹی گارڈ کو مار دیتا ہے پر تب ہی وہ نین سے اٹھ جاتا ہے یہ سب کچھ اس کا ایک ڈریم تھا چیرو ابھی بھی گاڑی میں ہی تھا اور اب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس کے اندر بلکل بھی انرجی نہیں تھی اس کے پاس جو گن تھی اس سے اپنی جان دینے کی کوشش کرتا ہے مگر پھر سے اس کو ڈاکٹر کی کال آتی ہے پر تب ہی خود سے گارڈ کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور اس کے سامنے ڈاکٹر کھڑا ہوا تھا پر اب وہ ڈاکٹر گارڈ کے اندر آ جاتا ہے ڈاکٹر یہ جانتا تھا اس کے اندر اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر پر اٹیک کر سکے وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے کئی بار لوٹا جا چکا ہے اور میں نے اسی لیے ایسی گاڑی بنائی جس میں میں کسی بھی چور کو پھسا سکوں اور اب تم اس گاڑی میں پھس چکے ہو اس کے بعد ڈاکٹر وہاں پر کسی کو کال کرتا ہے پر تب ہی چیرو اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ڈاکٹر پر شوٹ کر دیتا ہے وہ گاڑی سے باہر آ جاتا ہے اور اب وہ ریندے ہوئے چل رہا تھا کیونکہ اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت نہیں تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ سکتا پر ڈاکٹر کو بولٹ نہیں لگی تھی وہ تب ہی چیرو کے پاس آتا ہے اور اس سے گن چھین لیتا ہے اور اس کو مارتا ہے تب ہی وہاں پر ایک پولیس آفیسر ان کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے وہ ڈاکٹر دوبارہ سے چیرو کو گاڑی کے اندر لے جا رہا تھا وہ پولیس آفیسر ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو ڈاکٹر اب چیرو پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک چور ہے اس نے میری گاڑی چھوڑانے کی کوشش کی ہے مگر ڈاکٹر اس پولیس آفیسر کی بات نہیں مان رہا تھا اس کے بعد وہاں پر بہت ساری پولیس اور ریپورٹرز بھی آ جاتے ہیں یہی پر ایک اور پولیس آفیسر بھی آتا ہے جو ایکچولی میں ریٹائرڈ ہو چکا تھا وہ پولیس آفیسر آ کر ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تراصل ڈاکٹر کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ تمہیں اس چور کو چھوڑنا ہوگا مگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے پولیس والے اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے جس وجہ سے ایسے چور پھرکے رہتے ہیں اور میں جو بھی کر رہا ہوں وہ بلکل ٹھیک کر رہا ہوں اب یہاں پر جتنے پر لوگ تھے وہ آدھے ڈاکٹر کی سائٹ پر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اب وہ لوگ یہ جا رہے تھے کہ ڈاکٹر چیرو کو مار دے اور آدھی لوگ یہ چا رہے تھے کہ ڈاکٹر چیرو کو فری کر دے پہ یہاں پر جو جو ریٹائر آفیسر تھا وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے تم ایک ایجوگیٹڈ انسان ہو اور تم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے اسی لیے تمہیں اس چور کو فری کرنا ہوگا کہ ڈاکٹر سمجھ بھی چاہتا ہے اور وہ چیرو کو فری کر دیتا ہے چیرو آہستہ آہستہ چل کر پولیس کے پاس آجاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر خود اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر وہ اپنے موبائل فون پر ایک ٹائمر چلاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے دراصل ڈاکٹر نے جو پیٹرول ٹینک پر ایکسپلوزیف لگایا تھا اس نے اپنی گاڑی کو بلاسٹ کر دیا اور اب ڈاکٹر مر چکا تھا اس کے بعد ہمیں چیرو کو دکھایا جاتا ہے جس کو اپنی گلتیوں کی سزا مل چکی تھی اور پولیس نے اس کو ارسٹ کر لیا تھا مگر اب وہ ڈاکٹر سے تو فری تھا اس مووی کی کہانی ایک ریل سٹوڑی پر بیسٹ ہے اور وہاں پر سب لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ یہ ڈاکٹر بلکل اپنی جگہ پر ٹھیک تھا اس ڈاکٹر کو اپنی بات پر یقین تھا کہ وہ جو کر رہا ہے بلکل ٹھیک کر رہا ہے اور یہ گارمنٹ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے اس کے بعد کم از کم پولیس اپنا کام تو ٹھیک طرح سے کرے گی اور سیڈی میں جو چوری کی وارداتی ہوتی ہیں ان کو پوری طرح سے کنٹرول کرے گی اب یہاں سے چیرو کو ہسپیٹل لے جائے جاتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کروائے جاتا ہے اس کے بعد اس پر کیس چلے گا اور اس کو سزا دی جائے گی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے